موسیقی اسلام علیکم اور ویلکم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایجوکیشن چینل ریمانی اسکول آف اسکلز دیولپنٹ پروگرام آج کے 5 منٹس ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیٹوریل میں میں ہوں فہیم رحمانی اور ہم دیکھیں گے آج کے ایک سکرین کے اوپر کس طریقے سے ہم دو ویڈیوز کو پلے کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ دو کلپس یہاں پر لاکے رکھے ہوں ہیں ایک کو میں اس کو لیتا ہوں اور اس کو ٹائم لائن پر لے کے آ جاتا ہوں ٹائم لائن پر لانے کے بعد اب یہ ہماری ویڈیو ایک اس وقت ٹائم لائن کے اوپر ہے اس کے اوپر میں رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں پر آ کے اور یہاں پر ٹریک آپریشنز پر آنے کے بعد ایک ویڈیو ٹریک ایڈ ویڈیو ٹریک ایک اور لے لیتا ہوں یہاں پر لینے کے بعد اب یہ دوسری ویڈیو جو ہے اس کو لاکے میں اس جگہ پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھ لیا اور میں کیونکہ دو طرح سے آپ کو بتاؤں گا اسی لیے اس ویڈیو کو میں دو دفعہ لاکے اس کے اوپر رکھ رہا ہوں ایک ہی ویڈیو ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہی ویڈیو ہے اور یہ ایک ویڈیو ہے جیسا میں نے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کے اندر جو ٹریک اوپر ہوگا وہ ہمیں نظر آئے گا جو ٹریک نیچے ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا اگر میں اس کا ویژن ختم کروں تو پھر نیچے والا ٹریک نظر آئے گا میں ابھی اس کو اوپن کر رہا ہوں اور پہلے ہم اس ٹریک کے پر آجاتے ہیں یہ والی ٹریک پر اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد پلے ہیڈ بھی اس کی اوپن لے کے آگیا ہوں تو اب مجھے یہ چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم فلٹرز میں آئیں گے فلٹرز میں آنے کے بعد یہاں پر یہ پلس کا سائن دبایا پلس کا سائن دبانے کے بعد ہم آجیں گے ویڈیو میں اور یہاں پر کریں گے لکھیں گے سائز سائز لکھیں گے تو یہاں دیکھیں سائز پوزیشن انڈ روٹیٹ کا یہ آپشن آ گیا اس کو میں نے کلک کیا تو اب ہمارا یہ سکرین اس فارمیٹ میں ہو گیا ہم یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں مگر یہ کہ ابھی میں صرف آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں یہاں سے میں نے کہیں سے بھی کلک کیا اور اس کو لے کے اب میں نے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں مگر ضروری ہے کہ ہمارا یہ سیلیکٹ ہو اور ہمارا play head اس کے اوپر ہونا چاہیے تب ہم یہ نظر آئے گا ٹھیک ہے اب مجھے اس کو کہاں رکھنا آئے وہاں پہ میں اس کو رکھ لوں گا یہاں سے پکڑوں گا اور یہاں پہ اگر میں اس کو رکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ رکھ دوں گا ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں دوسری کلپ میں یہاں آگئے مگر اس سے پہلے میں آکے اور اس نیچے والے کلپ کو یہاں سے سپلٹ کر دوں گا یہ میں نے اس کو دبایا اب یہ نیچے والا کلپ جو ہے ہمارا دو میں سپلٹ ہو گیا یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی فلٹر یا پروپرٹس کچھ بھی لگنی ہوتی ہے تو پورے کلپ کی اوپر لگتی ہے جیسے اگر میں چاہوں گا تو اس کی اوپر لگیں گی چاہوں گا تو اس کی اوپر لگیں گی مگر اگر یہ پورا ایک ہی کلپ ہے ٹھیک ہے تو اس کی اوپر پھر میرے لیے الگ الگ کوئی بھی فلٹرس لگانا ممکن نہیں ہے اس لئے میں نے یہاں سے اس کو بائی فرگٹ کر دیا اس کی اوپر میں الگ فلٹر لگاؤں گا اور اس کی اوپر میں الگ فلٹر لگاؤں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم آگئے ٹھیک ہے یہاں تو ہمارا یہ ابھی بلکل صحیح ہے یہی اسی طریقے سے میں اس کو جا رہا تھا یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں آنے کے بعد اب دیکھئے کہ یہ پھر اوپر لکھ رہا ہے اب یہاں پہ آنے کے بعد اس کو میں سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں اوپن کروں گا اور پھر وہی سائز پوزیشن اینڈ روٹیٹ ایس یہ لکھا میں نے سائز پوزیشن اینڈ روٹیٹ سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہاف ہاف میں تھوڑا سا ادھر نظر آیا تھوڑا سا ادھر نظر آیا ٹھیک ہے اس کے لیے میں اس کو ایدھر سائیڈ میں لیاؤں گا دیکھیں یہاں سینٹر سے میں نے پکڑا ہے اس کو ٹھیک ہے پکڑنے کے بعد ماؤس سے اور اس کو یہاں تک لے کے آگئے کہ یہ پیرٹ جو ہے یہ توتہ جو ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے اچھے اب اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں پیچھے کا جو ایریا ہے وہ بہت کم نظر آ رہا ہے اور اگر میں اور موف کر دیتا ہوں تو پھر یہ توتہ اس میں چھپ جائے گا اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ اس کو لائکے یہاں لاؤں گا اور اس پورشن کو میں ابھی فیلال شفٹ او کر کے ڈلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہمیں نیچے لے کے آ جاؤں گا اس والی کو یہاں لے کے آ گیا ٹھیک ہے اور اس کو اٹھا کے اور یہاں اوپر کر دیا اوکے اور اس کو کمپلیٹلی یہاں تک کر دیا اوکے اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوا یہاں پہ ہم آئے اب یہ فل پہ نظر آ رہا ہے مجھے اب اس کے اندر بھی میں پلاسک سائز لکھا میں نے سائز پوزیشن روٹیٹ کیا اور اس کو سائیڈ میں کیا جہاں تک مجھے پورا توتہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی برڈ ہے یہ نظر آنی شروع ہو گئی ٹھیک ہے میں چاہوں اتنا نظر آئے مجھے اور اتنی برڈ نظر آئے ٹھیک ہے اور اب ان دونوں کلپس کو ہم پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہمیں نظر آتا اس وقت ٹھیک ہے یہ پہلا ہم نے جو بنایا تھا یہ وہ ہے جس کہتا ہم نے اس کو سائیڈ میں رکھا تھا اور بیک گراؤنڈ میں آپشار کو رکھا تھا ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے دوسرا شروع ہونے والا ہے یہ ہم دوسرے میں انٹر ہو گئے اس میں ہم نے سائیڈ بائی سائیڈ رکھا تھا کہ یہ جو پیرٹ والا کلپ ہے اس کو لیفٹ سائیڈ پر رکھا تھا اور آپشار کو رائٹ سائیڈ پر رکھا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی چیز کو آپ سپلٹ کر سکتے ہیں ان کو دو میں بھی کر سکتے ہیں چار میں کر سکتے ہیں جتنی چاہے سکرین آپ اس کے اندر سائیڈ پوزیشن روٹویٹ سے اوپر نیچے کر کے اور یہاں سائیڈ میں رکھ لیں ادھر سائیڈ میں رکھ لیں اس طریقے سے اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب، بیل اور لائک کا بٹن دبا کر ویڈیو کو اپریشیٹ ضرور کر دیجئے موسیقا 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 موسیقا